بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو غزہ سے سیر نہ کرو کیونکہ زیادہ کھانے سے تمہارے دلوں سے نور معرفت خاموش ہو جائے گا جو شخص ہلکے پیٹ سے نماز شب پڑھے اس کے ارد گرد بھور العین رہتی ہیں پھر ایک حدیث میں اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے دلوں کو زیادہ کھانے سے مردہ نہ کرو کیونکہ دل زراعت کی مانند ہے کہ زیادہ پانی انہیں نابوت کر دیتا ہے اور امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زیادہ کھانا اور زیادہ سونا انسان کے نفس کو خراب کر دیتا ہے اور نقصان دے ثابت ہوتا ہے ایک جگہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں خدا تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے کم باتے کرنا، کم سونا اور کم کھانا اگر آپ غور کریں تو ہم نے کم کھانے کے سلسلے سے ان حدیثوں کو پیش کیا ہے جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ ہی کسی کام میں اور ہو سکتا ہے وہ بہت جل بیماریوں میں مبتلا ہو جائے لہذا ہمیں بس اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جتنا ہم سے شریعت چاہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم خدا کی عبادت بھی کر سکیں اور دوسرے تمام امور کو انجام دے سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام موسیع قاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خوشبو لگانا انبیاء کے اخلاق میں سے ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خوشبو پر خرچ ہونے والا مال اسراف نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیہ کو قبول کرو اور بہترین حدیہ اطر اور خوشبو ہے ہلکہ بھی ہے اور خوشبو دار بھی امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرد کے لئے مستحب ہے کہ روز جمعہ بہترین اطر سے خوشبو لگائے ان حدیثوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے جہاں ثواب ہے وہیں ہم جہاں بھی جائیں گے لوگ ہمارا اچھی طرح استقبال بھی کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مومن کے ہاتھ میں پانی ہو اور وہ دوسروں کو پلائے تو خدا و اندعالم ہر گھونٹ کے مقابلے میں ستر ہزار نیکی عطا کرتا ہے لیکن جس کے پاس نہ ہو اور کسی ذریعے سے حاصل کر کے کسی مومن کو سہراب کرے تو خدا اسے ایسا ثواب عطا کرتا ہے گویا اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے دس غلام آزاد کیے ہیں آج کے اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو پانی پلائیں اور خاص کر ان حضرات کو جو پیاسے ہوں تو ان کو پانی پلانے کا بہت زیادہ ثواب ہوگا اگر کہیں پانی کی مصیبت ہو مشقت ہو لوگ دور سے لاتی ہوں اور آپ اگر صاحب حیثیت ہوں اور وہاں اگر کسی طرح پانی کا انتظام کیا جائے تو یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی اور آپ چاہیں تو اپنے مرہومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دسترخان پر روٹی کے بچے ٹکڑوں کو کھاتا ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دسترخان پر بچے ہوئے ٹکڑوں کو کھاؤ کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے جی ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دسترخان ہے روٹی کے ٹکڑے اگر رہ جائیں اور خاص کر پروگرام میں تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھانا کھا کے چلے آتے ہیں اور روٹیوں کے ٹکڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں جبکہ نبی نے فرمایا کہ انہی روٹیوں کو ٹکڑوں کو اگر اٹھا کے کھا لیا جائے تو مغفرت ہے اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان روٹیوں کے ٹکڑوں کو کھا لیا جائے تو ہر بیماری کی شفا ہے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم روٹیوں کو مکمل طریقے سے کھائیں نہ کہ چھوڑ دیں اور اگر ٹکڑے رہ جائیں تو اسے تناول فرمائیں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ